بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگزیمنیشن انچیف کے بعد کراس اگزیمنیشن کا آغاز ہوتا ہے کراس اگزیمنیشن بنیادی طور پر ایک آرٹ ہے اور ایک وکیل کو اس آرٹ کے اوپر ماسٹر ہونا ضروری ہے جرہ جو ہے اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ دو داری تلوار ہے قانون ایک وکیل کے ہاتھ میں کراس اگزیمنیشن کا رائٹ دے کر ایک ایسا ہتھیار تھما دیتا ہے جس کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جانا چاہیے کیونکہ عام طور پر اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ایک وکیل کا گواہ پر کیا گیا کوئی سوال شاید اس گواہ کو تو کوئی نقصان نہ پہنچائے لیکن الٹا اس وکیل کی پارٹی کے لیے وہ سوال خطرنات ہو سکتا ہے فرض کرتے ہیں کہ اگر ملزم کا وکیل اشتغاسہ کا اوکلر وٹنس جو ہے شاید اس سے یہ سوال کر دیتا ہے کراس اگزامینیشن میں کہ بھئی کیا جس وقت یہ وکوہ ہوا ہے آپ جائے وکوہ پر ملزم کو آپ نے دیکھا تھا اب بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ بندہ جرہ کیا جا رہا ہے وہ جو کہ چشم دید گواہ ہے اور وکیل صاحب یہ سوال کر دیں کراس اگزامینیشن میں کہ کیا ملزم کو اس نے اس وقت جائے وکوہ پر دیکھا ہے تو ملزم کہہ دے گا جی میں نے دیکھا ہے تو یہ سوال اس گواہ کے لیے نقصان دے نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دے اس حد تک ہے کہ یہ زہر قاتل بن گیا ہے اس ملزم کی جس کے خلاف وہ چشم دید گواہ پیش ہوا ہے یعنی وکیل صاحب نے اپنے ملزم کو خود اپنے ہاتھوں سے سزا موت یا سزا جو ہے جو بھی عمر کہت جو بھی سزا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے دلوا دیئے یہ سوال کر کے کیونکہ اس طرح سے ملزم کی جائے وکوہ پر اس نے چشم دید گواہ سے کراس اگزامینیشن میں پوچھ کے ملزم کی مجودگی کو ثابت کر دیا ہے اور کنوکشن کے چانسز دس پرسنٹ سے لے کے سو پرسنٹ تک بڑھ گئے ہیں کراس اگزامینیشن کے دوران عام طور پہ یہ ہیبٹ ہے کہ وکیل ہائپر ہو جاتا ہے اور اختیاط کرنی چھوڑ دیتا ہے اور جرہ کرتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ سوال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یاد رکھے گا کہ کراس اگزامینیشن میں زیادہ سوال کرنا اپنی ہی پارٹی کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں غیر ضروری اور لانگ کراس اگزامینیشن جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے لئے نقصان دے ہوتی ہے یاد رکھے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراس اگزامینیشن میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا سوال گواہ سے پوچھا جائے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ کراس اگزامینیشن میں یہ دیکھا جائے کہ کون سا سوال گواہ سے پوچھنا ہی نہیں ہے اس سوال کے قریب بھی نہیں جانا ہے یاد رکھے کہ کراس اگزامینیشن کو ہمیشہ انتہائی احتیاط اور نذاکت کے ساتھ اس کو استعمال کریں جہاں تک کراس اگزامینیشن کے سیٹل پرنسپل قانون شہادہ دارڈ نائنٹین ایٹی فور کے حوالے سے معاملہ چلتا ہے تو اس حوالے سے نائنٹین نائنٹین سکس پی سی آر ایل جے پیش ایٹ سیون زیرو جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک سپورٹ کرتا ہے جس طرح سے برحلف بیان اگزامینیشن انچیف ایک پارٹی کا رائٹ ہے سیم ایسی ٹیس فریقہ ثانی جو ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس اگزامینیشن انچیف کے اوپر کراس اگزامینیشن کرے تاکہ گواہ کی جو سچائی ہے وہ واضح ہو سکے کراس اگزامینیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلامی کلا اور قوم اللہ ویسٹرن اللہ تمام دنیا کے قوانین جو ہیں اس حق کو یقصان تسلیم کرتے ہیں کراس اگزامینیشن کے لیے لازمی ہے کہ وکیل صاحب اپنے کیس کے تمام اسرار اور رموز جو ہیں جو سرکمسٹانسز ہیں جو لکونہ اس ہیں ان کی انڈ کے اوپر ان سب کو اچھے طریقہ سے ازبر اپنے ذہن میں رکھیں مقدمے کا ہر پہلو اور جہاں جہاں انہوں نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے اپنی پارٹی کا ڈیفنس اس سے مراد ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اکراس اگزامینیشن میں وکیل صاحب نے گواہ کے موں سے کیا بات اکلوانی ہے جس بات سے اس بیان جو گواہ نے دیا ہے وہ مشکوق ثابت کیا جا سکے اور اکراس اگزامن کرنے والا اپنی فیور میں اس بیان کو استعمال کر سکے کراس اگزامینیشن کے لیے ایک وکیل کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سوال وہ گواہ سے کر رہا ہے اس سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ کراس اگزامینیشن کا مقصد جو ہے ایک وکیل نے جو متعین کردہ ٹارگٹ رکھا ہے جو گول رکھا ہے کہ میں نے اپنے یہ گواہ جو ہے اس سے یہ بات اس کے موں سے گلوانی ہے صرف اس کی حد تک ہونا چاہیے جو ہی ٹارگٹ اچیو ہو گیا فائل بن کراس اگزامینیشن ختم اس کو طویل نہ کریں یہ نہ سوچیں کہ پارٹی پیچھے کڑی یہ کہہ رہی ہوگی کہ وکیل صاحب نے جرہ بہت تھوڑی کی ہے صرف اور صرف ویجلنسی کا مظاہرہ کریں جو ہن کراس اگزامینیشن کا مقصد آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے فوری طور پر رک جائیں اور اس کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا سوال نہ آ جائے سامنے کہ پچھلا سوال جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو کے رہ جائے اپنا ٹارگٹ اچیو کریں اور بس کراس اگزامینیشن کو وہیں پہ بات ختم کرتے ہیں کراس اگزامینیشن میں صرف اس بیان پر بات سوالات کرنے چاہئے ان امور کو زیر بحث لائیں جو گواہ نے اپنے بیان میں کہیں ہیں اس حوالے سے ٹو تھاؤزن الیون پی ایل ڈی سپریم کورٹ اف پاکستان پیش ٹو نائنٹی سکس جو ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ کس طرح سے کراس اگزامینیشن جو ہے ایک ڈبل ایچ ویپن ہے اور کس طرح سے یہ کراس اگزامینیشن کرنے والی جو پارٹی ہے اس کو نقصان کس طرح سے دے جاتا ہے اور اگزامینیشن انچیف کا کوئی حصہ کراس اگزامینیشن کے بغیر نہیں رہنا چاہیے جس کے مطلق پتہ ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ گواہ نے جوٹا دیا ہے کیونکہ گواہ کی کسی حصہ جو بیان دیا ہے گواہ نے اس کے کسی حصے پر جرہ نہ کرنے کا مطلب اس بیان کو تسلیم کرنے کے برابر ہے اور ایک کوٹ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے پرزیوم کر لیتی ہے کوٹ کہ وہ فیکٹ جس کے اوپر کراس اگزامینیشن نہیں کی گئی ہے اگزامینیشن انچیف کا حصہ ہے تو دین اٹمین کے اپوزٹ پارٹی جو ہے اس نے اس فیکٹ کو تسلیم کر لیا ہے بیسیوں کیس لاز اس گائیڈ لائن آپ کو دے سکتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹین پی ایس سی سیول ڈائجسٹ ہے وان تری فور زیرو ٹو تھاؤزن الیون ان لار سیول ڈائجسٹ ہے فیفٹی ٹری نوٹ ہے اور پیج سکسٹی سیون ہے اس کے علاوہ نائنٹی نائنٹی وان سی ایم آر پیج ٹو تھری ڈبل زیرو ہے ٹو تھاؤزن الیون پی ایل سی پیج وان سکس سیون ہے یہ صورتحال جو ہے آپ کے مقدمے کو کمزور کر دیتی ہے اور بعض اوقات اگر سیول نیچر مقدمہ ہے تو اس میں ملزم کو سزا ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایسا زہر قاتل ہے ایڈمیشن جس کو کہا جاتا ہے کہ دیوانی اگر سوٹ ہے تو دیوانی دعوی جات یا ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں ایڈمیشن کی بنا بات پہ ہی جب آپ احتیاط کے ساتھ کراس ایڈمیشن کر رہے ہیں ایڈمیشن چیف کے خلاف تو یاد رکھئے گا کہ دعوی خارج بھی ہو جاتا ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے ٹارکٹ کو اچیف کرنے تک استعمال کریں جو ہی کراس ایڈمیشن میں آپ کا مقصد پہلے بھی بات کی کہ کسی مقدمے میں گواہ چشم دید گواہ کے طور پر پیش ہوتا ہے تو آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں ملزم کی مجود کی حوالے سے کبھی بھی سوال نہ کریں آپ کا سوال کہ آپ کو اس وقوع کے بارے میں کس نے بتایا تھا گواہ کا جواب آجاتا ہے فائلیں بند کر دیں کراس اگزیمینیشن کا جو ٹارگٹ تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے جو کریڈی بیلٹی اوف وٹنس تھی وہ آپ نے شیٹر کر دی ہے جب اس نے آپ کا ٹارگٹ اچیو کروا دیا ہے چشم دید گواہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے تمام وقوع خود اتمین کے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ بلکہ اس کو مستقیس نے بتایا ہے تو اس نے کراس اگزیمینیشن میں گویا یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ ہیر سے ایویڈنس کا سہارہ لے رہا ہے اور آپ پتہ ہے کہ سیٹل پرنسپل ہے کہ ہیر سے ایویڈنس اس نو ایویڈنس یعنی آپ کراس اگزیمینیشن میں ایک بڑا اچھا تارگٹ اشیف کر چکے ہیں آپ جہیں پر رکھ جائیں یاد رکھئے کہ چشم دید گواہ کے اوپر جب بھی جرہ کریں کراس اگزیمین کریں انتہائی احتیاط کے ساتھ اور اس کی ایویڈنس کو ہیر سے ایویڈنس میں جب آپ کنورٹ کرتے ہیں کسی داریکٹ ایویڈنس کو آپ ان داریکٹ میں لے جاتے ہیں تو آپ اچھا تارگٹ اشیف کر لیتے ہیں اس حوالے سے میں رکمنٹ کروں گا کہ ایک بڑا اہم کیس ہے جو کہ چشم دید گواہ کے حوالے سے اس کو آپ دیکھ لیں اور کراس اگزیمن کرتے ہوئے وکیل کو اپنے ٹارگٹ کے اوپر توجہ دینی ہے اور کراس اگزیمن میں گواہ سے ایسے سوال کرنے چاہیے جو محال فریق کے موقف کی تردید اور آپ کے موقف کی تعاید کریں گواہ سے کبھی بھی مبہم قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ واضح سوال کا واضح جواب اور مبہم سوال کا مبہم جواب آجاتا ہے آپ کا ٹارگٹ رشیف ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پہ کریمینل سائٹ میں گواہ کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے جبکہ اگر سیول مقدمات ہیں تو اس میں گواہ کا کریکٹر ہے اس ریلیونٹ نہیں ہوتا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے اس لئے فوجداری مقدمات میں جب کروس اگزامن کیا جاتا ہے تو کروس اگزامنیشن کے دوران گواہ کے کریکٹر کے ہوئے علیے سے بھی سوال کیا جاتے ہیں اور اس کو تذکیہ اور شہود کے میار کے اوپر پرکھا جاتا ہے اور ماضی میں ہونے والی اس کے اوپر فی آرز اس کو سزائیں جو ملی ہیں ان کو پٹ کیا جاتا ہے جوٹ بولنے جو اس نے ماضی میں جوٹ بولنے ہیں جو جوٹ بولتا رہا ہے اس کے اوپر جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے حوالہ جات اس کو دیے جاتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کروس سامنے ہے اس کے پاسٹ اور اس کے پریسنٹ کے حوالے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ہونی چاہیے اور اگر گواہ کے ماضی کا کوئی واقعہ فیکٹ نشو جس کے اوپر جو کنٹرویرسی ہے جو جس بات کے ساتھ آپ جس بات کے اوپر آپ کروس ایکزیمن کر رہے ہیں اس سے کو ریلیونسی ہے تو جو معلومات آپ کے پاس ہیں اس کے ماضی کے حوالے سے اس حوالے سے اس سے سوال لازمی کریں اور کریمنل کیسز کے اندر ٹائم سائٹ یعنی وقت جگہ تاریخ جو ہے ایفیکٹ نشو کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں کروس ایک زمین کرتے ہوئے اس لیے جب بھی استغاثہ کی کہانی اور گواہات کے بیانات میں کانٹر اڈکشن آپ نے کرنی ہے تضاد پیدا کرنا ہے تو جگہ تاریخ اور وقت کے بارے میں سوال اس انداز سے کریں کہ جواب دینے والا آگے پیچھے ہو جائے اور گواہات کے بیان میں اگر تضاد آجاتا ہے تو آپ محال فریق مقدمے کو کمزور کر کے اپنا موقف مضبوط بنا لیتے ہیں آپ کو نہ تاریخ اٹشیف کر سکتے ہیں گواہ کے بیان کے اوپر کرس اگزیمن کرنا فریق سانی کا ایک بنیادی حق ہے کورٹس کبھی بھی اس حق کو سلب نہیں کرنا چاہتی ہیں اور کرس اگزیمنیشن کی عدم موجودگی میں انصاف ممکن نہیں ہے اور کرس اگزیمنیشن کے بغیر کوئی اگر بیان ہے تو آئیر کورٹس جو ہیں اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے بیان کو مشکوک سمجھتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرہ کرنے والا فریق جو ہے گواہ کی عزت و ناموس اور اس کے کردار کی دھچیاں بخیر کی اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیتا ہے اب یاد رکھئے گا اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک کیس صاحب نے آتا ہے دو ہزار بارہ سی ایم آر پیش ہے نائن فائی فور ہے اور انیس سو بانوے ملڈی پیش ایٹ ون زیرو ہے قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور آرٹیکل ایک سو چھتالیس کے اندر یہ انٹرپیٹ کیا گیا ہے کہ جو سوالات آپ کرنے ہیں وہ معقول ہونے چاہیے اور ان سوالات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہونی چاہیے اور جو سوال آپ کرنے ہیں میں چاہیے کہ وہ ایریلیونٹ نہ ہوں بلکہ وہ فیکٹ انیشو جس کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں آرٹیکل ایک سو چوتیس کہتا ہے کہ وہ اس سے متعلقہ ہونی چاہیے یہاں تاکہ اگر کسی گواہ کے کریکٹر کے اوپر آپ کو تنقید کرنی ہے تو تھوس بنیاد پر ہونی چاہیے خام خام میں کسی کو کردار کشی کر کے آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکتے کسی کو اوپر تحمت لگا کے آپ کوئی مارکہ نہیں مار سکتے ہیں یاد رکھ کہ کروس اگزیمنیشن سے پہلے جو اگزیمنیشن انچیف ہے گواہ کا اس سے متعلقہ ہی کروس اگزیمن ہونی چاہیے اس کے این مطابق ہونا چاہیے جو اصل حقیقت ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا کروس اگزیمنیشن جو ہے اگزیمنیشن انچیف کے نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور کروس اگزیمنیشن میں بیان کی نسبت کروس اگزیمنیشن کے جو موضوع سے ہٹ کر بھی کیے جا سکتے ہیں اس کی کریکٹر کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ چونکہ کروس اگزیمنیشن ایک ڈبل ایج ویپن ہے اور جب بھی آپ نے سوال کرنا ہے تو کروس اگزیمنیشن کے سوالات جو ہیں وہ فیکٹی نشو جو ہے اس کے فیصلے میں مدد کریں سکینڈل والے سوال لائی مینی سوالات ارائیلیمنٹ سوال جو ہیں وہ کرنے سے آپ کوئی اچھا ٹارکٹ اشیف نہیں کر سکتے ہیں کراس اگزیمنیشن کا عمل بڑا نازق ہوتا ہے وکیل کو بہت مختات رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہ کے بیان کے اوپر سوال کی سینگٹریٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ذہنی طور پر اس بات کا پورا شعور رکھنا ہے کہ جو سوال گواہ سے کیا جا رہا ہے اگر اس کا مصبت جواب آ جاتا ہے تو اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے اور اگر اس سوال کا جواب نیگٹیو آ جاتا ہے تو اس نیگٹیو جو اس سوال کا جواب آپ کے مقدمے پر اثر اندازی رکھے گا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال پٹ کیجئے گا یہ ایک ایسا وار ہے جو آپ کے ہاتھوں کو بھی زہمی کر سکتا ہے اور سوال کا جواب ہی ایک مقدمے کی تقدیر سنوار نے یا ایک مقدمے کی تقدیر بگاڑنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے غلط کیے گئے سوال کے اثرات بعض وقت اتنے خطرناک اور خوفناک ہو جاتے ہیں کہ ایک غلط سوال کا جواب کسی ملزم کو دیفنس ایک وکیل کیا کرے گا وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تخت قنون شہادت آرڈر کو سٹڈی کرتے ہوئے law of evidence by justice منیر احمد کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں انڈین سپریم کورٹ کے اس کے علاوہ پاکستان کے قنون شہادت آرڈر 1984 جو ہے اس کو اگر ہم سٹڈی کریں تو سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پڑھیں ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھیں جن میں سزا cross examination میں غلط سوال پٹ کرنے کی بنیاد کے اوپر غلط جواب آگیا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اگر چشم دید گواہ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا گواہ کو پوچھا جائے کہ کیا اپنے ملزم کو اس وقت وقوے پر دیکھا تھا وہ کہہ گا جی دیکھا تھا گواہ آپ نے خود اپنے ملزم کو یہ سوال کر کے پانسی کے گاڑ کے اوپر پنچھا دیا ہے کیونکہ ملزم کے مقالات جو دیفنس کر رہے ہیں ملزم کا اگر وہ کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں سوچی سمجھے بغیر تو وہ وقوہ ایڈمیٹ ہو جاتا ہے اور کریں انتہائی احتیاط کے ساتھ اور یہ ایسا ڈبل ایش ویفن ہے جو کہ آپ پارٹی کی گردن اڑا سکتا ہے پجائے اس کے آپ وکیل ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کو فیور کر رہے ہوں لیکن بات ذہن میں رکھے گا کہ اس حوالے سے بڑا اہم کیس دیکھ فور ہے اس میں کروس اگزیمینیشن کے جو اہم آسپیکس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے اور اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک وکیل کا کروس اگزیمینیشن میں غلط سوال پٹ کیا گیا جس کے جواب آنے کی وجہ سے ایک ملزم جو ہے وہ سزایاب ہو جاتا ہے اور اس کی سزا یاب جو ہے وہ سپریم کوٹ پاکستان تک سسٹین رہتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جج کا مارا ہوا بندہ جو ہے وہ تو پھر کہیں نہ کہیں سے بچ جائے گا لیکن وکیل کے مارا ہوا بندہ پارٹی جو ہے وہ زندگی میں کبھی اور ایویڈنس ایز سپیرٹ اوف جوڈیشل پروسیڈنگز کے حوالے سے ہم آج کل گپ شپ لگا رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی بہت شکریہ اللہ حافظ